ریڈیو صداعہ حریت جمہو کشمیر سے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں بھارت کی طرف سے اپنے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کرنے کے بعد مقبوضہ علاقے کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور مسلسل فوجی محاصر نے تو کشمیری معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی یہ علمیہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گدشتہ دو سالوں کے دوران کاروبارز زندگی کا کوئی شبہ ایسا نہیں ہے جسے مسلسل نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو سین نگر میں قائم تجارتی دارے کشمیر چیمبرز آف کومرس انڈسٹریز کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو روزانہ کی بنیاد پر مجموعی طور پر ہزاروں کورو روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بھارتی غیر قانونی اقدام کے بعد لاکڈاؤن کے پہلے چار ماہ کے دوران کشمیری معیشت کو دو اشاریہ چھالیس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا جبکہ پانچ اگست کے غیر قانونی اقدام کے ایک سال میں پانچ اشاریہ اکاون بلین ڈالرز کا نقصان ہوا اس سال دو ہزار بیس پہ وادی کشمیر میں مشموعی طور ماہشی نقصان کا اندازہ تقریباً چالیس ہزار کروڑ روپے تھا جس نے کشمیری معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی موڈی حکومت کے پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدام نے کشمیری عوام کو فاقہ کشی تک پہنچا دیا ہے ایک اندازے کے مطابق جون دو ہزار بیس سے ماچ دو ہزار اکیس کے درمیان پانچ لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی ملازمت سے محروب ہو گئے جبکہ دو ہزار بیس کے بعد سے کشمیر کے ہر کاروبار میں کم از کم پچاس فیصد تک کمائی میں کمی کا سامنا رہا کشمیری اس وقت ابحکون اقتصادی اور معاشی حالات کی چکی میں پیس رہی ہیں دوہرے لاکڈاؤن کے سبب گزشتہ دو برسوں سے لاکھوں ہنرمند ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور تعلیمی آفتان و جوان بیروزگاری کی وجہ سے ذہنی پریشانی میں مفتلا ہیں اور ان کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے بھارتی قابض انتظامے نے سرکاری آلہ نوکریوں سے بھی کشمیریوں کو برخواست کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ گزشتہ دو سالوں کے درمیان سرکاری ہسپتالوں کے عملے اور اتصادزہ کو تنخواہوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے جس کا ثبوت آئیرو سرکاری اور عارضی ملازمین کا تنخواہوں کی واگزاری کے لیے سرکاری محکموں کے باہر کیے جانے والے احتجاج ہیں مودی کی مسلم کشمیر دشمنی نے عوام کو تباہ کن معاشی حالات کا شکار بنا دیا ہے ٹرانسپورٹ، سنت، سیاحت، تعلیم، ذراعت و تجارت غز کشمیری معیشت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد اقدام سے بدترین خسارے کا شکار نہ ہوا ہو مودی حکومت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے معاشی طور پر اپاہچ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ کشمیری معیشت کو منظم طریقے سے تباہ کر رہی ہے